تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکارِ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کی سرزمین پہ جب تشریف لائے تو آپ سمانہ جس کا نام موجودہ پٹیالہ ہے جب ادھر تشریف لائے آپ تو تصویریں وہ ہولیہ عام ہو چکا تھا کہ یہ فقیر جدھر سے گزرے اس کو قید کر دو اس کو پکڑ لو یا مار ڈالو اس کو اب کسی فقیر کو مار ڈالنا کوئی مشکل کام تھا آسانی کام تھا کوئی مشکل کام تو تھا نہیں نہتا آدمی چالیس ولیوں کے ساتھ چالیس اولیہ کی مقتصر سی جماعت کے ساتھ چھوٹے سے قافلے کے ساتھ تشریف لائے تھے اس میں بابا قدب الدین بختیار کاکی جیسا ولی سید فخر الدین گردیزی جیسا ولی محمد یار سبزواری جیسا ولی اسی طریقے سے اور بھی اولیہ کے کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا اور ان کے لیے تھا کہ یہ جاں نظر آئی نے قتل کر دو اب حضور غریب نواز نے سمانہ میں قیام کیا تو پہلے تو آپ کو قید کرنے کی کوشش کی گئی تھا آپ کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ آسانی کے ساتھ اس فقیر کو ہم شکار نہیں کر سکتے تو وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے مکر کرنا چاہی اور کہا کہ ایسے نہیں اس کو زہر دے دیتے ہتھیار سے ماریں گے تو نہیں مار سکیں گے مکر سے ماریں گے تو مار سکیں گے تو اپنا نمائندہ بھیجا یہ لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے مختصر سے اللہ والے چھوٹی سی جماعت تھی چھوٹا سا قافلہ تھا اللہ والوں کا ایک درخت کے نیچے اس کے سائیں میں بیٹھے ہوئے ہیں آگے کو سفر شروع کرنا ہے آگے کی طرف جانا ہے اجمیر مولا کی طرف اور سمانہ میں رکھے ہوئے اس کا نمائندہ آتر کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کو ہمارے شہر میں نئے آنے والے لوگوں کی مہمانی اور خدمت بڑی پسند ہے آپ لوگ آئیں ہیں تو بادشاہ آج یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے محل میں آئیں اور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری دعوت قبول کرنے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا اب اسلام میں دعوت قبول کرنا سنت ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم نے نفل روزے کی نیت کر لی ہے نفل روزے کی نیت کر لی ہے اور دعوت کسی نے دی ہے اب دو چیزیں ہیں ایک نفل روزہ اور ایک دعوت اب اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا تو اسلام کہتا ہے کہ جو تم نے رات کو سوچا تھا کہ میں کل نفل روزہ رکھوں گا یہ ارادہ ملتوی کر دو نفل روزہ چھوڑ دو اور دعوت میں جاؤ اس لیے کہ نفل روزے کا وہ سواب نہیں ہے جو سواب دعوت میں جانے کا یہ تو رات کی بات ہوگی اسی طرح صبح صبح اپنے نیت کی کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے لیکن ابھی سورج سر پر نہیں آیا یعنی عوام کی زبان میں زوال کا وقت نہیں ہوا زوال سے پہلے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ کو میرے گھر دعوت میں آنا ہے اب ڈر ہے کہ نہیں جاؤں گا تو اس کا دل دکھے گا اسلام کہتا ہے روزہ توڑ دو اس کی دعوت میں چلے جاؤ اگر وہ روزہ نفل ہے تو کل اس کی قضاء کر لیں اب سوچئے دلوں کا اتنا خیال ہے اسلام کو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اگر وہ سورج سر پر نہیں آیا ہے نفل دل ٹوٹنے کا اندشہ ہے تو یہ ہے دعوت کی اہمیت اب غریب نواز کے پاس آ کر کے کہا گیا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں غریب نواز نے فرمائیں ٹھیک ہے دعوت قبول ہے لیکن ہم محل میں نہیں آئیں گے ہم فقیر لوگ ہیں محل میں نہیں آئیں گے یہی ہمارا کھانا لا دینا ہم یہی پر کھا لیں گے لیکن پھر فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم کھانے کی دعوت قبول کرنے ہم کھانا کھائیں اس کو اشارہ دے دیا کیا فرمایا ہم کھانے کی دعوت قبول کرنے ہم کھانا کھائیں گے ٹھیک چلا گیا وہ خوشی خوشی جا کر بادشاہ کی چمچہ گیری کرنی تھی پوری بات تو اس نے بتائی نہیں اس اتنا کہا کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے لیکن اتنی شرط رکھی کہ ہم محل میں آکے نہیں کھائیں گے کھانا یہاں پہنچایا جا جس درخت کے نیچے ہمارا قیام ہے وہ تو خوش ہو گیا کہاں جاتا ہے کہ وہ رائے پتورہ کا داماد بھی تھا سمانہ کا بادشاہ اس نے بڑے لذیز کھانے بنائے اس دور میں جو ہندوستان میں پکتے تھے اور ان کھانوں کے اندر اس نے زہر ملا دی ایسا زہرِ حلاحل کہ کھانے والا تھوڑی دیر کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے مر جائے وہ اور زہر ملا کر کے لذیز کھانا جس کی خوشبو سے دماغ موتر ہو رہے تھے لا کر کے رکھ دیا گریب نواز نے کھانا دیکھا گریب نواز نے کھانا دیکھا کھانا آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا اس کھانے میں زہر ملا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رہنمائی فرما دیا اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے جب آپ نے کھانا دیکھا تو مسکرا دیا اپنے خادم سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ انہوں نے چادر بچھایا اور چادر بچھا کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی زہر کی نہیں ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی زہر کی نہیں اور فرمایا کھانا ہمارے لیے اور زہر جس نے ملایا اس کے لیے تو لوگوں نے اپنی ماتھیں کی آنکھوں سے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا اور جب کھانے سے زہر نکل کر کہ چادر پر آیا جن لوگوں نے کھانا لائے تھا وہ سب دیکھ رہتے منظر کہ جب زہر کسی چیز میں ملایا جاتا ہے وہ نکالا نہیں جا سکتی نکالا جا سکتی نہیں لیکن یہ غریب نواز کی کرامت تھی کہ آپ کے حکم سے کھانے سے زہر نکل رہا تھا اور چادر پر گر رہا تھا آپ نے چھوٹی سی گھٹری بنائی اور فرمایا کھانے کی دعوت تھی ہم نے کھانا قبول کیا یہ زہر اس کے لیے جس نے ملایا تھا لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کو دے دو اب جیسے ہی وہ چھوٹی سی گھٹری زہر کی لے کر کے جانے والا گیا اور اس نے پورا قصہ سنایا تو یہ منظر یہ جو کچھ منظر کشی تھی وہ وہاں جا کر کے کرتا ہے تو جو بادشاہ تھا سمانہ کا اس کی ماں بھی سن رہی تھی اس کی ماں کو غصہ آیا فرمایا بیٹے ہم راجپوت لوگ ہیں ہم اس طریقے سے دھوکہ نہیں کرتے دھوکے سے نہیں مارتے کسی کو ہم میدان میں مارتے ہیں کاش کہ میں نے تجھے پیدا کرنے کی بجائے میں نے ساپ پیدا کیا کیا ہوتا تو آج میری یہ بدنامی نہ ہوتی ماں نے اتنی گالیاں دی اتنا کوسا کہ وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں اپنا سر ٹکرانے لگا دیوار سے اور جب سر ٹکراتے ہوئی اس کو سکون نہ ملا تو غصے میں آ کر کے اس نے وہی گھٹری کھولی اور وہ زہر کو اس نے پھانک لیا اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا پورے سمانہ میں شور ہو گیا فقیروں نے تو زہر نکال دیا کھانے سے اس دن اتنی بڑی تعداد میں سمانہ کے لوگ گریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے کہ صرف سات سو تعداد وہاں کے پنڈیتوں کی تھی مذہبی رہنما سات سو تھے تو عوام کتنی رہی ہوگی اور گریب نواز نے ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر کلمہ بھی پڑھایا اور ان مذہبی رہنماوں کو جو ان کے رہنما تھے اسلام کا رہنما بنا دیا اور ان لوگوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیا سمانہ ان کو سوپا اور سمانہ ان کو سوپ کر پھر سرکار گریب نواز چلے عجمیر مولا کی طرف عجمیر شریف گئے بہت مسائل ہوئے بڑے معاملات ہوئے بڑی تکلیفیں دی گئی اپنی گفتوں کو سمیٹھتے ہوئے ارس کروں اتنی تکلیفیں دی گئی اتنی تکلیفیں دی گئی اندازہ نہیں کر سکتے